ہیلو دوستو آج کوئی انٹروڈکسن نہیں ہوگا اس ویڈیو میں سیدھے مددے پہ آئیں گے کیا جو یوزنا بھارت کی جو سرکار ہے وہ لے کے آئی ہے اس یوزنا کے بارے میں ہم ایک ایک چیز جسکس کریں گے کیا جوب ہے اس میں اور کتنے سال کی جوب ہے اور اس میں جو یوزنا میں جو آپ کو سیلری ملے گی وہ کیا ہے اور اس کے بعد میں اگر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو کیا پیکج ملتا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کیا سرکار کو اس سے لاب ملے گا کیا حانی ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈسکس کرنے والے ہیں آپ کو اس ویڈیو کو بالکل اینڈ تک دیکھنا بالکل سکپ نہیں کرنا کیونکہ آپ کے اس ویڈیو سے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے جو یہ نئی یوجنا آئی ہے اگنی پت یوجنا اور اس میں جو اگنی ویر ہے اس کا درجہ کیسے ملے گا تو اس ویڈیو میں ہے آپ کو اینڈ تک ساری انپورمیشن مل جائے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو لائک جرور کر دیں تو سب سے پہلے بات کی جائے تو کیا ہے پوری یوجنا یوجنا کی بات کی جائے تو سب سے سمپل بات یہ ہے کہ جو بھارت سرکار ہے ایک نئی یوجنا لے کے آئی ہے اس کا نام ہے اگنی پت یوجنا جس میں ہر ایک چھے چھے مائنے میں نئے یوہاو کو بھرتی کیا جائے گا جس میں چار سال کے لیے آپ کو رکھا جائے گا جس میں سے پچیس پرسنٹ کو آگے مطلب ستھائی طور پر رکھ لیا جائے گا اور باقی سیمٹی پائی پرسنٹ یوبکوں کو یعنی سینکوں کو جن کو کی اگنی ویر کا درجہ دیا جائے گا ان کو ڈیٹائر کر دیا جائے گا تو بیسک یہ چیز ہے اس یوجنا میں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اگنی ویر کیا ہے اگنی ویر کا درجہ انہیں ملے گا جو اگنی پت کی یوجنا سے سینک بنے گے یعنی کہ اس یوجنا کے تحت جو سینک بنے گے ان کو اگنی ویر کا درجہ دیا جائے گا اگر وہ ریٹائر ہو جاتے جیسے ہی چار سال کے بعد میں سیمٹی پائی پرسنٹ جو سینک ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کو اگنی ویر کا درجہ دیا جائے گا اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں اگر ان کو کوئی لون وغیر لینا ہے تو ان کو کافی سائیتہ ملے گی اس درجے سے اور اس کے بعد میں بات کی جائے تو عمر کیا ہے یعنی کی 7.5 یعنی ساڑھے سترہ سال سے لے کے 21 سال تک کے یووک اس یوزنا کے تحت سینک بن سکتے ہیں وہ ٹوٹل پوشٹ کے بات کی جائے تو سرکار اسی یوزنا میں اب تین مہینے کے اندر چھاڑیس ہزار نئی بھرتیاں لکا لیں گے جس میں جو یووک ہے وہ ساڑھے سترہ سال سے لے کے 21 سال تک کے ہونے چاہیے اگر 21 سال سے اوپر ہے ان کی آئیو تو وہ یوزنا کا علاوہ نہیں اٹھا سکتے اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے ہم کتنے سال کی جوب جو کی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کتنے سال کی آپ کو جوب ملے گی تو ٹوٹل چار سال کی جوب ہے جس کے بعد میں اگر جس کے بعد میں انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ الگ پروسس ہے ٹیسٹ وغیرہ ہوگا اس کے تحت 25% ان میں سے ان کو ستھائی طور پر سینک بن رکھا جائے گا یعنی کی سینک میں سامل رکھا جائے گا اور باقی جو 75% رہ جاتے ہیں ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیا سیلی پیکیج آپ کو ملے گا یعنی کی ایک پہلے ایئر میں کتنا ملے گا دوسرے سال میں کتنا ملے گا تیسرے سال میں کتنا ملے گا اور چوتھے سال میں کتنا ملے گا اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کتنی دھنگاسی ملے گی ان سارے کے بارے میں دیکھیں گے اور ہم دیکھیں گے اگر بھگوان نہ چاہے کسی سینک کی ڈیتھ ہو جاتی یعنی کی سینک سعید ہو جاتا ہے تو اس کو کیا پرابدان ہے اس کو کتنی جو سرکار کے دوارہ مدد ملے گی اس کے پریوار کو ان کے بارے میں بھی ہم ایک ایک چیز دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں برتی کا پروسیس کیا ہے تو یہ جو برتی ہوگی وہ اگنی پتھ سکیم کے تحت برتی ہوگی اور اس میں ملاؤ کو بھی پورا موقع دیا جائے گا سینک بننے کا اور اس میں جو عمر ہے وہ اکیس سال تک کی ہے اور جو اس میں ابھی فیلال میں جو نورمل چیز ہے جیسے کی فیجیکل اور میڈیکل کے جو رول ہوتے ہیں وہی اب بھی اپلائی ہوں گے یعنی کی اس یوجنا میں بھی اسی طریقے سے فیجیکل اور میڈیکل کی رول اپلائی کیے جائیں گے اسی کے طرح اس میں برتی کیا جائیں گے اور سیلری کی بات کی جائے تو سیلری آپ دیکھو تو میں ایک ایک پروپر ایک ایک سال کی آپ کو اچھے طریقے سے بتاؤں گا تو اس میں دیکھو آپ فرسٹ ایئر میں آپ کو کتنی سیلری ملے گی ٹوٹل تیس ہزار آپ کو منتلی سیلری ملے گی یعنی کی ہر مائنے آپ کو تیس ہزار سیلری ملے گی پر پوری تیس ہزار نہیں ملے گی اس میں سے آپ کو سیونٹی پرسنٹ آپ کو سیلری دی جائے گی یعنی کی تیس ہزار میں سے آپ کو اکیس ہزار دیے جائیں گے اور جس میں سے تیس پرسنٹ یعنی کی نو ہزار آپ کے ایز پی ایف کے طور پر یعنی کی جمع راسی میں ڈال دیا جائیں گے اور اسی کے ساتھ میں جتنے آپ کی سہلی میں سے تیس پرسنٹ کٹے ہیں اتنے ہی سرکار اور ایڈ کرے گی اس میں تو ایسے ہی یعنی کی پہلے سال میں آپ کی تیس ہزار سہلی ہوگی جس میں سے آپ کی اکیس ہزار کٹ کے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی اور نو ہزار جو بچ گئی ہے وہ آپ کے جمع راسی میں پہنچ جائے گی یعنی کی پی ایف کے طور پر جو کی آپ کو ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر ملے گا اور دوسرے سال کی بات کی جائے تو آپ کی سیلری تیس ہزار ہے یعنی کی تھرٹی تھری تھاؤزنڈ آپ کی سیلری ہوگی جس میں سے آپ کو تیس ہزار سو روپے دیے جائیں گے جس میں سے اور جو آپ کے پی ایف وغیرہ اس میں جو فنڈ جائے گا وہ بھی تیسی پرسنٹ ہے یعنی کی نو ہزار نو سو روپے آپ کے ایز اپ فنڈ کے طور پر جائیں گے جس کو بتایا گیا ہے کونٹریبیوٹی ٹو اگنی ویر کورپس فنڈ یعنی کی تیس پرسنٹ ہر مہینے چار سال تک ہر مہینے تیس تیس پرسنٹ آپ کے جو فنڈ میں جاتے رہیں گے اور اتنا ہی فنڈ سرکار آپ کو دیتی رہے گی جو کہ آپ کو بعد میں ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر ملے گا اور ایسے ہی تھرڈ یر میں یعنی کی تیسرے سال میں آپ کو چھتیس ہجار پانسو آپ کی سیلوی ہے جس میں سے اگر تیس پرسنٹ ہٹا دیا جائے تو پچیس ہجار پانسو اسی آپ کی سیلوی جو آپ کے ہینڈ میں آئے گی یعنی کی آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گی اور جس میں یعنی کی تیس پرسنٹ ویسے ہی آپ کی کٹ جائے گی یعنی کی دس ہجار نو سو پچاس روپے آپ کے فنڈ میں چلے جائیں گے اور اتنا ہی فنڈ آپ سرکار آپ کے فنڈ میں ڈال دے گی یعنی کہ اتنا ہی پیسہ آپ تیس پرسنٹ دو گے یعنی کہ اپنی سیل میں سے تیس پرسنٹ دو گے اس فنڈ میں اور اتنا ہی پیسہ سرکار آپ کے فنڈ میں ڈالے گی اور چوتھے سال کی بات کی جائے تو آپ کی سیلی چالیس ہزار پہنچ جائے گی جس میں سے اٹھائیس ہزار آپ کے ہاتھ میں دیے جائیں گے یعنی کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اٹھائی سے جار آئیں گے جس میں سے تیس پرسنٹ ویسے ہی ایک بارہ ہزار آپ کے فنڈ میں ٹرانسپر کر دی جائیں گے اور اسی طرح بارہ ہزار گورنمنٹ بھی اسی فنڈ میں ٹرانسپر کر دے گی تو ٹوٹل بات کی جائے تو جو آپ کا جو فنڈ ہو جاتا ہے چار سال کا وہ ہوتا ہے پانس لاکھ دو ہزار روپے اور اتنا ہی جو گورنمنٹ فنڈ ڈالتی ہے اس میں پانچ لاکھ دو ہزار تو ٹوٹل ملائے تو قریب دس گیارہ لاکھ کے قریب ہو جاتا ہے جو کی آپ کو ملے گا ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ تو یہ تو کچھ سیلی کا پیکیج ہے دوستو آپ کو بلکل سکپ نہیں کرنے ویڈیو آپ کو با اینڈ تک دیکھنا آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہوتے جائیں گے ایک ایک پوائنٹ ایک چھوٹا چھوٹا پوائنٹ ڈسکس کریں گے اگر پھر بھی آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میری ٹیم آلریڈی تیار رہتی ہے آپ کے ہر ایک اچھے طریقے سے ڈاؤٹ کو کلیر کرنے کے لیے تو اس کی چندہ مت کریں آپ کے ہر ایک ڈاؤٹ کو اچھے طریقے سے کلیر کریا جائے گا اور جو سیوہ ندی پیکیج ہے اس کے بارے بھی اب ہم دیکھیں گے سیوہ ندی پیکیج کیا ہے درسل سیوہ ندی پیکیج وہی ہے جو آپ کے ہر مہینے تیس پرسنٹ جو آپ کے فنڈ میں جائے گا یعنی کی آپ کی جو سیلوی میں سے تیس پرسنٹ کٹ کے آپ کے جو فنڈ میں جائے گا اور ساتھ ہی جو اتنا ہی فنڈ سرکار آپ کے فنڈ میں ڈالے گی جو اماؤنٹ اسی کو سیوہ ندی پیکیج گ Также کا آگیا ہے یعنی کی جو بتو رہا ہوں آپ کو سیلوی میں سے تیس پرسنٹ یوگدان اگنیویر کریں گے کے بعد یعنی کی گیارہ پوائنٹ ساتھ لاکھ روپے آپ کو ملیں گے ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ اور اس میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ کی گئی ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے اس میں انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ ملے گی تو اس میں سبھی کی الگ الگ رائے ہے سرکار نے ایک دم سے کیا چیز لائے ہے کیسی یود نہ لائے ہے تو ہر ایک کی الگ الگ ویچار ہے اس پہ کوئی کہہ رہا بڑیا ہے کوئی کہہ رہا گھٹیا ہے تو آپ اپنے بھی ویچار کمنٹ بوکس میں ڈال سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کیسے ویچار ہے آپ کے اور اب ہم دیکھیں گے بھگوان نہ کرے اگر کسی سینک کی ڈیتھ ہو جاتی یعنی کہ وہ ویرگتی کو پرابت ہو جاتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے لیے سرکار نے کیا دنراسی رکھی ہے تو اس کی بات کی جائے تو جو سیوانیدی پیکیج ہے پلس میں یعنی کہ جو سیوانیدی پیکیج کتنا ہے قریب گیارہ پوائنٹ سات لاکھ کا جو پیکیج ہے وہ ملے گا پلس میں ایک کروڑ الگ سے ملے گا اور اس کے بعد میں جیسے اگر ایک سال دو سال ہی اس نے جو کری ہے یعنی کہ جو اس کے بعد میں مطلب ایک دو سال جو رہ جاتے ہیں اس کی پوری سیلی دی جائے گی پلس میں سیوانیدی پیکیج دیا جائے گا پلس میں ایک کروڑ دیا جائے گا یعنی کہ یہ آپ کو پریبار کو دیا جائے گا جب آپ صحیح ہو جاتے ہیں بھگوان نہ کرے کہ صحیح ہوئے دسمن کے سکے ایسے چھوڑاتے رہے اور اب ہم دیکھیں گے ڈیسیبلیٹی بینیفیٹس اگر یعنی کہ یود وغیرہ میں کوئی بھی ڈیسیبلیٹی ہو جاتی یعنی کہ کوئی بھی جیسے کی ہاتھ وغیرہ پیر وغیرہ میں ڈیسیبلیٹی آ جاتی ہے تو اس کے طور پر بھادت سرکار نے کیا رکھا یعنی کہ 44 لیک روپے دیے جائیں گے پلس میں سیوانیدی پیکیج دیا جائے گا اور جو اس کی باقی بچی نوکری رہ جاتی ہے اس کی ٹوٹل سیلوی دی جائے گی یعنی کہ 44 لیکس آپ کو دیے جائیں گے پلس میں سیوانیدی پیکیج جو کی گیرہ پوئنٹ سات لاکھ ہے اور تیسرا ہے جو آپ کی نوکری بچ جاتی ہے اس کی پوری ٹوٹل سیلوی آپ کی آپ کے پریوار کو دی جائے گی یعنی کہ آپ کو دی جائے گی اگر آپ ڈیسیبلیٹی بینیفیٹس میں آپ دیکھتے ہیں تو موٹر پوئنٹ کو بچ Lars دیکھتے ہیں جیسے سال میں دو بار بھرتی لکھا لیں گے اور اب ہے تین مائنے کے اندر بھارت سرکار بھرت کی لیں گے جس میں چھہاریز ہزار ample نیوکtte کوئ partido ہوں گی اور بیسے بات کی جائے تو سرکار ہر سال چھ اچھا مائنے میں بھرتی لکھا لیں گا جو السال میں دو بار جائیں گے اور میجر پوئنٹ کی بات بک جائے تو جتنے بھی بھرتی کی جائیں گی اس میں سے پچیس پرسنٹ کو ستھائی طور پر بھرتی رکھا جائے گا اور جس میں سے سینٹی پائی پرسنٹ سینیکو کو ریٹائر کر دیا جائے گا اور ساتھ میں ان کو جو گیارہ پوائنٹ سات لاگ کا پیکیج دیا جائے گا اور جو عمر کی بات کی جائے تو عمر تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے سیون پوائنٹ پائی یعنی کی ساڑھے سترہ سال سے لے کے اکیس سال تک کے امیدوار آویدن کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا کچھ میجر پوائنٹ یعنی کی مین مین پوائنٹ ہے اور اس کے بعد میں بات کی جائے تو اس سے سرکار کو کیا لاب ملے گا کیا نقصان ہے یعنی کی سرکار کو سب سے زیادہ فائدہ ملے گا ہے ریٹائرمنٹ کے لاب یعنی کی ریٹائرمنٹ کے طور پر یعنی کی پندرہ سال بعد بیس سال بعد جو سینک ریٹائر ہوتے تھے تو ان کی جو دھنراسی ہوتی تھی ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر بہت ہوتی زیادہ بڑھ جاتی تھی اس میں کٹ ہوتی ہو کے مطلب سرکار کو بینفیٹ ملا ہے اور پینشن کا خرچہ بچا ہے یعنی کی پینشن کا خرچہ پورا بچ گیا ہے سرکار کا اس میں اور اب یہ جو بچا ہے فائدہ اب اسے مان سکتے ہیں ہم ایک طور پر کی جو بچا ہوا سرکار کہے پیسہ ہے اس پیسے کو سرکار ہتھیار کھریدنے میں یودھ پوتھ کریدنے میں اور جتنے یہ فائٹر جیٹ کھریدنے میں ان میں لگا سکتی ہے تو یعنی کی یہ بھی ایک اچھی بات ہے یعنی کی جو پیسہ اس چیز سے بچا ہے یعنی کی ریٹائرمنٹ کے ٹائم پر جو پیسہ دینا پڑتا ہے اور جو پینشن کا پیسہ دینا پڑتا ہے اس پیسے کو بچا کے سرکار ہتھیار کھریدنے میں یودھ پوتھ کھریدنے میں ان میں لگا سکتی ہے کیونکہ جس سے کی بھارتی سے نہ کی سکتی اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی تو دوستو یہ ملے گا اور بات کی جائے تو مطلب سرکار ایک نئی چیز کیوں لے کے آئیے یہ کچھ نئی چیز نہیں ہے پہلے سے ہی رسیہ اسرائیل اور ساؤتھ کوریا میں بھی چل رہی ہے اور ان دیشوں میں تو مطلب یہ چیز کرنی ہے یعنی کی سال سہوینے مطلب سینہ میں بھرتی ہو کر سینہ میں یوگدان دینا ہی پڑے گا جیسے کی بات کی جائے تو رسیہ کی رسیہ میں ٹوٹل بارہ مہینے تک ایزے سینک آپ کو بھرتی کیا جاتا ہے بارہ مہینے تک آپ کو ہر ایک ناغرک کو بھرتی رہنا پڑے گا یعنی کی بارہ مہینے تک ایزے سینک بھرتی رہنا پڑے گا اور اسرائیل کی بھی بات کی جائے تو بائیس سے باتیس مہینے تک کا مائلہ ہو چاہے آدمی ہو دونوں کو ہی اسرائیل میں یہ کوئی مطلب یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو مطلب سینک بننا ہی پڑے گا یعنی کی آپ کو سینہ میں جانا ہی پڑے گا اسرائیل میں یعنی کی 22 سے 32 مہینے تک اسرائیل میں ہر ایک آدمی کو مائلہ کو جانا پڑتا ہے اور ساؤتھ کوریا میں بھی ایسے ہی ہے 21 مہینے سے لے کے 25 مہینے تک جانا پڑتا ہے تو یہ کچھ نئی چیز نہیں ہے ایسے ہی برازیل میں ہے ایک سال تک کے لیے آپ کو منیمم کرنا ہی پڑے گا سینہ میں یعنی کی اس ایز ایسینک آپ کو جانا ہی پڑے گا تو یہ اسی طریقے سے جیسے کی اسرائیل کی جو سکتی بڑھ رہی ہے اور ایک اور بہت ہی زیادہ بڑا فائدہ ملے گا اگر بھویسے میں کسی بھی دیش سے یود ہو جاتا ہے جیسے کی پاکستان ہے چائنہ ہے تو ہمارے دیش کے لیے ایک بیک اپ آرمی تیار رہتی ہے یعنی کی جو سینک چار سال کے بعد میں ریٹائر ہو کے آئے ہیں تو وہ ایسے بیک اپ سینک تیار رہتے ہیں یعنی کی اگر بھویسے میں جرت پڑتی ہے تو وہ جو سینک ہے وہ بھارت کی سرکشہ کے لیے تینات کر دی جائیں گے یعنی کی یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے بہت بڑا فائدہ ہے کیونکہ یود کے دوران ان کی ضرورت پڑھ سکتی ہے جیسے کی نسی سی کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی بھی ضرورت لی جاتی ہے جب یود ہوتا ہے یعنی کی اسی طریقے سے یہ بھی بہت بڑا فائدہ ملے گا تو دوستو اپنی جو رائے ہے کیا ویچار ہے اس یوجنا کے تحت تو اس کے ویچار کو بھی آپ کمنٹ بوکس میں ویک کریں اور دوستو اگر آپ کو ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کریں کیونکہ ہم اور بھی انفرومیٹیو ویڈیو لاتے رہیں گے نئے نئے اپڈیٹ لاتے ہیں گے کیا کیا جو سرکار ہے نئی اوجنا لے کے آ رہی ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم نئے نئے اپڈیٹ لاتے رہیں گے تو ہمارے چینل کے ساتھ میں جڑے رہیں اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں بھوٹ سکتے ہیں ہم ایک ایک ڈاؤٹ کو اچھے طریقے سے کلیر کریں گے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ٹوپی کے ساتھ میں تب تک کے لیے بائی بائی نمستے جائے ہند